بیس الفقیر و علیہ باب الامیر بدترین ہے وہ فقیر جو کسی امیر کے دروازے پر جائے لیکن اب امیروں کے دروازوں پر جا کر فقیری کے آڑ میں لوگ بڑے بڑے مفاد لے رہے ہیں میں نے کہا ہے فقیر وہ نہیں ہے کیوں جی فقیر تو حضرت امی امیر قادری ہے کیوں جی فقیر تو یہ لوگ ہیں کہ شاہ جہان ملنے کے لیے آیا تو آپ اوپر چڑھ گئے مکان کے اوپر فرمایا شاہ جہان کو میں نے نہیں ملنا تو نیچے دربان کھڑا کر دیا تو یہ پڑے لکھے اکمران تھے ایسے تو نہیں تھے جن کو خاتم النبیین بھی نہیں پڑھنا آتا تھا جن کو کل غلوی نہیں پڑھنی آتی تھی یا جن کو مقتضیات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا یہ ایسے تو اکمران تھے نہیں یہ تو پڑے لکھے لوگ تھے تو نیچے سے کھڑے ہو کر شاہ جہان نے آواز لگائی انہیں کہا در درویش دربان نبایت انہیں کہا درویشوں کے دروازے پر چوکیداروں کا اور جناب یہ گاڑوں کا کیا مطلب ہے تو حضرت امی امیر نے اوپر سے آواز لگائی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آجائے فرمایا درویش کو ضرورت نہیں ہوتی دربان رکھنے کی لیکن کبھی کبھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتہ نہ آجائے صوفی تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں نے کہا شاہ جہان کو کیا کہہ دیا میری باتیں میں نے کہا دین پڑھا جو نہیں ہے تم نے علف انار بے بکری پڑھی ہے نا تم نے پڑھا ہوتا نا علف انار بے بکری پے پنکھے سے یہی کچھ آتا ہے آپ نے فرمایا اس لیے رکھڑا کیا تاکہ دنیا کا کتہ نہ آجائے اور مولا علی نے موزن کو کیا کہا علی مرتضی امن تو موزن کبھی نماز کا ٹیم ہو گیا فرمایا بے جاؤ جہاں تو دوبارہ آیا تو فرمایا بے جاؤ تیسری بار یہاں کہنا نماز کا ٹیم ہو گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا آزل قلب و یعلمونہ سننہ فرمایا یہ کتہ ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے ہم نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی ہے علی کو پتہ ہے نماز کب پڑھانی ہے یہ ہمیں بھس بھسی باتیں نہ بتایا گھروں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مانتے کوئی نہیں لیکن کم ہم تھوڑے جو پڑھے آتے ہیں مانتے کوئی نہیں مانتے کو گالتے انہیو حب اللہ و رسولہ ہمیں مان اس بات پر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ بات ہے پھر آپ نیچے آگئے شاہ جہان نے بڑیاں مندن کی تھی ہیں اے نہیں کہ بندہ چل کے تو انہوں نے دربارہ جا کے دیکھا ماشاءاللہ 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 میں نے نہیں پڑا ایسا فقیر ہاں نہیں پڑا واقعی نہیں پڑا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھار ببرچی خانے کا کھانا جانگیر کہے جب گزرے آنا ہے تو سر حمد قریب تو فوج دے نار حضرت امام ربانی فرمایا میں تیری دینار پوری فوج دی میں دعوت کرنی تو امام ربانی اپنے فقیرہ نو فرما سارا لنگر پانی پکا کے دےو جانگیر نو جانگیر جنہوں کھا دیا نا تو پھر انگلیاں بھی کٹ کٹ کے کھائے بڑا مزدار ہے حضرت کمال ہو گئی حضرت کمال ہو گئی کہوے حضور یہ جب کھانا تو میں شاہی ببرچی کدنی کھا دا یہ سرحاندی درگاہ ایڈا مزدار کھانا پک دا آپ نے فرمایا فقیر ہے بس اللہ کا دیا ہوا مال ہے کرتے رہتے اس نے کہا حضور میری ایک عرضو ہے فرمایا بادشاہ فقیر اس کو کہتے ہیں فقیر یہ نہیں کہ حکمرانوں کے جناب ٹکٹ لے کر ہوائی جہاز کے اور فائیو سٹار ہوتلوں میں جا کر رہے ہیں پھر مشاہق کان فرانس میں شریک ہو جائیں فقیر وہ نہیں ہے فقیر وہ ہے جو امام ربانی ہے جس کے دروازے پر وہ جانگیر چل کے آئے فقیری اس کو کہتے ہیں وہ کہنے لگا حضور جتنے ببرچی ہیں نا تسی اے میرے شاہی ببرچی خانج بھیج دے میں انہوں دگنی تنخواہ دیاں گا امام ربانی فرمایا میں ببرچی دے بھیج دیاں گا لیکن انہیں کھانا صرف سراندی درگاہ تے پک سکتا ہے یہ ہمارے فقیر گزرے ہیں یہ کیا فقیری ہے وہ کمران بلائیں تو ٹکٹ لے کر دوڑتے چلے جائیں کہیں ماشاءاللہ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک جگہ پانی پی رہی ہے آپ کے دور میں تو دودھ کی نہرے پہ خدا کا خوف کرو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر اور ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو حضرت میمیر تھلے آئے تے شاہ جہانہ ملاقات ہوئی تے آب دا ایک مرید اتنا سارا سونن ڈڑی نے آکیوں نے آپ نے پیرہ نو نظرانہ پیش کی تھی نظر پیش کی تھی تے شاہ جہانہ کانی کانی آکھنا ویکھن لگ پہا کانی آکھنا انہیں جو دو ویکھنہ تے آپ نے فرمایا گفت شیخ این ذر حق سلطان ماست حضرت میمیر فرمان لگے وہ میرے مرید آ اے سونا میں نو نہ دے اے شاہ جہان نو دے دے انہوں نے کہا حضور میں تو اڑے باستے لے آیا فرمایا آن کے در پہ راہنے شاہی گداست فرمایا شاہی لباس پہیا لیکن اندرو بکھائیے انہوں دے اس واسطے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ آمن صرحندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لعات پر جددہ یجددو تجدیدن فاو مجددن وجددہ یجددو تجدیدن فزاکا مجددن لم یجدد لم یجدد لا یجددو لا یجددو لئی یجددہ لئی یجدد لئی یجددن لئی یجددن لئی یجددن اللہ مرمینو جدد لئی تجدد لئی یجدد لئی یجدد ونائی انو لا تجدد لا تجدد قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش اقبال بولیا کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اقبال کہنے لگا قوموں کی تقدیر وہ صوفی ہوتا ہے جو کمرانوں کے دروازوں پر نہیں جاتا اور انہیں چاپلوسیاں نہیں کرتا اور انہیں ملاقاتہ کر کے دندلیاں نہیں کرتا سمجھائی حضور معبوب سمانی کیوں جی خون نہیں کر دیتا اینج دوں میں پکڑ کے تھے آپ نے خون کر دیتا فرمایا لوگوں کا خون چوس کر مجھے نظر آنے دیتا فقیری فقیری اس کو کہتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے فقیر امام ربانی مجدد الفسانی میں کہا اقبال اور تم بولا یار چھڑی اگل نہ چھڑ تم تے یورپی چھو پڑ گیا تم کبرتے جا کے کیوے کیا کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر میں کہا کیوں ہوں کہنا وہ خواق کے زیر فلقہ مطلع انوار اس خواق کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواق میں پوشیدہ ہے وہ صحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملد کا نگے وہاں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر کیوں جی نیٹش ہے جرمنی کا مجزوب نیٹش ہے اعدت اکبال بڑی لمبی نظم لکھی آخر تے جا کے کہنے دا او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقام عبدہو بے گانا رفت کاشبود در زمان احمد تار اسید برسرور سرمد اکبال کہنے دا نیٹش ہے جڑ اسی او بلا درمان وطا اللہ نرفت وہ کہنے دا لا الہ تک تے پہنچیا لیکن اللہ تک نہ پہنچے او بلا درمان وطا اللہ نرفت از مقامِ عبدالحوبِ گانہ رفت کہنے لگاو اللہ نو نمہ نیا ملے دو کے چلا گیا کاش بودے در زمانِ احمدِ تارسید برسرورِ سرمہ دے اقبال کہنے دا ہائے افسوس میں نو بڑا افسوس ہے کاش کے مجدد الفسانی دے زمانِ چوندہ بڑا فلسوی سی نو بڑا فلسوی آپ نے فرمایا کہ امامِ ربانی نے ہاتھ پکڑ کے انہوں رب تک پچھا دے ایک گل کیتی اقبال نے کلندرِ لاہوری نے لیکن اس وقت تک کی تھی جدو تک امامِ ربانی تھی قبرِ انور تھی حاضر نہیں ہوا اس وقت تک کی تھی جدو حاضر ہویا نا امامِ ربانی تھی پھر ایک بڑا فیض لے کے نکڑے باہر پھر اقبال تھی اقبال پھر باہر نکڑ کے کہنے اگر ہوتا وہ مجذوبِ فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوبِ فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریہ مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ حادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں